قطر نے بالاخر اپنے گھٹنے ٹیک دیئے اور سعودی وہ تیرہ بڑے مطالبات کون سے تھے جو کہ اب گلف کی ایک بڑی کانفرنس جو آج ہونے جا رہی ہے اس میں کیا ایران کو دیوار سے لگانے ترکی کے ساتھ فوجی تعاون ختم کرنے قطر کے ٹی وی چینلز بند کرنے کے مطالبے اور کیا قطر اس وجہ سے بھی یہ کر رہا ہے کہ اس کے پاس اب فنڈز ختم ہو رہے ہیں مجبوری میں اور امریکہ نے ایسا کیا کردار ادا کیا کہ میڈل ایسٹ کی یہ سیاست جو کہ تین سال سے بلوک تھی اسے آن کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی قازمی ناظرین جب سعودی عرب نے بالاخر قطر کو تین سال کے بعد ان کے اپنے بورڈرز، شپنگ پورٹ، ہوائی، فضائی، حدود تمام تعلقات کھول دیئے مطلب یہ حالات ان کے بہتر ہوگئے اس سے پہلے مالدیب، سینگال، لیبیا، جبوتی یہ سب سعودی عرب کے ساتھ تھے اور انہوں نے قطر کا بائیکارڈ کیا تھا گلف میں آج ایک بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے اور اس کانفرنس میں تمام ممالک موجود ہوں گے جہاں پہ قطر اور سعودی تعلقات کے درمیان بات چیت ہوگی وہ لیندین ہوں گے، وہ تعلقات دوبارہ کائیں ہوں گے اس میں قویت اور امریکہ نے بڑی میند کی اور درے پردہ ان مسائل میں ایک بڑا اہم کردار ادا کیا سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سعودیہ اور قطر کے درمیان ایسا مسئلہ تھا کیا سعودیہ نے قطر پر الزام لگایا کہ آپ دشتگردوں کی مالی معاملت کرتے ہیں الاخوان گروپ کو سپورٹ کرتے ہیں جو کہ سعودی عرب میں آہستہ آہستہ اپنے پنجے گار رہا تھا اس پر میں اگلی نیکس ویڈیو میں آپ کو مزید ڈیٹیل بتاؤں گا دائش کو قطر پر الزام تھا کہ یہ مالی مدد کرتے ہیں باغیوں کو پیسے دیتے ہیں اور سب سے بڑھ کر انہیں ایران کے ساتھ قطر کی تجارت بالکل کسی طرح گوارہ نہیں تھی اور اس کا ایک اہم پیلو اور بھی تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے قطر کا الجزیرہ چینل جو کہ ایک بڑا چینل ہے اس کی سعودی عرب کے بارے میں وہ خبریں مطلب سعودی عرب کی ایکانومی کے بارے میں ان کی بادشاہت کے بارے میں ان کے اندرونی مسائل کو وہ اس طرح جاگر کرنے لگے کہ سعودی بادشاہت کو لگتا تھا کہ اب ان کے ملک میں عرب سپرنگ کی طرح عرب سپرنگ کی طرح بغاوت ہو سکتی ہے انہیں یہ بھی لگتا تھا کہ قطر کے ایران سے یہ جو تعلقات ہیں سعودی بادشاہت کے لیے بہت خطرناک ہیں پھر قطر کے ترکی کے ساتھ بہت زیادہ تعلقات ہیں سعودی عرب نے ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرنے پر انہیں مجبور کیا اور پھر ساتھ انہیں کہا کہ آپ فوجی تعاون بھی ختم کریں الجزیرہ کو مکمل کنٹرول میں لائیں اور یہ سارا آپ کو کرنا ہوگا اس سے پہلے امریکہ کی ایک بڑی عدالت میں آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ میں الجزیرہ کے صحافیوں کے جو ٹیلی فون ہیک ہو رہتے بھی محمد بن سلمان اور عرب امارات کے امیر کو ابھی ریسنٹلی اس پر سمن بھی جاری گئی اب قطر میں مصر، سعودی عرب، عرب امارات اور بہرین یہ چار ملک ہیں ان سب کی مخالفت لی اور ایران اور ترکی کے بلوک میں جاہا کھڑا ہوا اب اس سے اس کی معیشت کو بڑا شدید نقصان پہنچا تھا کہ فروری میں آپ کو پتہ ہے قطر کا بجٹ پہلی مرتبہ خسارے میں گیا قطر کی جو بڑی مشہور ایلائن آپ کو پتہ ہے وہ بری طرح مطلب ایک نیچے لیول پر چلے گی اتنے لیول پر کہ وہ بالکل ائرپورٹس انسان نہ کوئی فلائٹس جا رہی ہیں نہ کچھ پھر کرونا نے رئی سے ہی قصر نکال دی قطر اور سعودی عرب کے درمیان یہ مسئلہ دو ہزار ستنہ سے چل رہا ہے قطر جو ہے عراق اور شام یہاں پر دو متحارب گروپوں میں ان کے ساتھ انہوں نے ڈیل کی جو چھبیس اپنے قیدی چھڑوائے اس میں چونکہ قطر کے شاہی خاندان کے لوگ بھی قید میں تھے اب اس ڈیل کے دوران قطر نے سات سو ملین ڈالر ایران کی جو ملیشیا ہے تحرر الشام اور احرار الشام ان کو ادا کیے اور اس بات پر سعودی عرب بہت ناراض تھا لیکن قطر نے پرواہ نہیں کی ان کے بندے وہاں رہتے ہیں ایک طرف تو امریکہ ڈانلڈ ٹرمپ سعودی عرب کو جو ہے وہ الاخوان کے خلاف اور ایران کے خلاف لڑنے پر مدد کر رہا ہے تو دوسری طرف قطر ان دونوں کو مالی معاونت کر رہا تھا یہ سعودی عرب کا الزام تھا کہ جی آپ ان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر رہے ہیں ہمارا ان کا لڑائی چل رہی ہے پھر الجزیرہ کی وہ جو ویب سائٹس قطر کی جو ویب سائٹس تھی الجزیرہ سمیت ان سب کو ہیک کرنے کی کوشش گئی بڑی نیوز ویب سائٹس ہیک ہو گئی امریکہ نے ویب سائٹس کی ہیکنگ کا جو الزام تھا پہلے وہ لگایا روس کے ہیکرز پر لیکن بعد میں جب انویسٹیگیشن کی تو سعودی عرب اور عرب امراض کے لوگ نکلے اس پر واشنگٹن پوسٹ نے ایک آرٹیکل بھی لکھا کہ کس طرح عرب امراض کے بڑے لیول پر یہ گفتگو کی گئی کہ کیسے قطر کی ویب سائٹس کو ہیک کیا جائے بعد میں وہ ہیکرز ترکی سے پکڑے بھی گئے اور متحدہ عرب امراض کے جو صفیر تھے ان کا ای میل ہیکر لیا گیا جس کا الزام قطر پر لگا بلکہ قطر نے اپنا بدلہ لیا پاکستان نے بڑا اہم کردار ادا کرنے کی کوشش کی اس میں سفارتی مسائل کو پاکستان نے کہا گفتگو سے اس کو حل کریں اقوم متحدہ کی اس پر قرار دادے ہیں بہت سری ان کی روشنی میں لے لیں اسرائیل نے سعودی تعلقات ختم ہونے پر بڑی خوشی منای تھی انہوں نے کیونکہ اسرائیل کو بھی آپ کو پتہ ہے الجزیرہ سے بہت بڑا مسئلہ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ الجزیرہ چینل کسی طرح مکمل طور پر بند ہو جائے پاکستان نے قطر کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات نہیں توڑے حالانکہ سعودی عرب کی طرح سے سکت پریشر آیا ناراضگی آئی اور یہ وہی ناراضگی ہیں ابھی تک دیکھیں ایسا ایسا بڑھتی بڑھتی کہاں تک پہنچیں پاکستان نے اسیمبلی میں قرارداد پیش کی کہ آپس کے جو معاملات ہیں ان کے وہ گفتو شنید سے آپ حال کریں اس طرح آپ تعلقات توڑنے سے مسئلہ حال نہیں ہوگا دونوں مسلمان ملک ہیں پاکستان نے گیس کی بلکہ الین جی کی وہ ڈیل تھی وہ بھی جاری رہتی اس پر سعودی عرب بڑا شدید ناراض تھا انہوں نے کہا تھا اس ڈیل کو فوراں کینسل کریں پاکستان نے نہیں کیا قطر نے اب سعودی عرب کی تیرہ مطالبات کو تسلیم کیا اس میں الجزیرہ کو بند کرنا ایران سے تعلقات کم کرنا ترکی کی جو بیسز وہاں بن رہی ہیں وہاں پر آپ کو پتا ہے ترکی کی بہت سی بیسز ایسی ہیں جو کہ قطر میں وہ بنا رہے ہیں اپنی فوجی طاقت کو بڑھانے کے لیے اس پر ترکی اور قطر کے بڑے اچھے تعلقات ڈیولپ ہوئے ہیں انہوں نے کہا آپ یہاں میں ملٹری بیرز ہیں اور ترکی کا آپ کو پتا ہے خلافت عثمانیہ کا ایک پرانا خواب جس کو اب تیب اردگان جو ہے اس سمت کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں ہر آہستہ آہستہ وہ قدم چھوٹے چھوٹے بیبی سٹیپس کہتے ہیں وہ لیتے لیتے ان تمام ریاستوں کو اپنے ساتھ ملاتے جا رہے ہیں تو قطر اس میں بڑا اہم ملک تھا اس میں بڑا اہم کردار تھا ان کا اور قطر کے تھرو انہیں مالی معاملت کے ساتھ ساتھ ایران کو بھی یہ فائدہ تھا کہ ایک عرب ملک ایسا ہے کہ جہاں پر ہماری بھرپور تاہید کی جا رہی تھی اب سعودی عرب کے تعلقات قطر سے دوبارہ بحال ہوتے ہیں جیسی اگر ان کی فضائی حدود شپنگ پورٹ اور ان کے جو زمینی حدود ہے ابھی نو گاڑیاں کل دیکھی گئی ہیں جو کہ بارڈر کلاس کر کے جانے کی کوشش کر رہی تھی مطلب لوگ تو آپ کو پتا ہے چاہتے ہیں کہ زیادہ زیادہ تعلقات ہوں ان کو تو نقصان ہوتا ہے ان کی تجارت کو ان کی سیاحت کو انہوں ممالک کی سوچ آپ دیکھیں کتنی مختلف ہے لیکن گلف میں انہوں نے کتنے انداز کس انداز سے اپنے ان مسائل کو حل کیا اور سعودی عرب کو کسی حد تک میں کریڈٹ ضرور دوں گا اس بات کا کیوں کہ انہیں سمجھے اس وقت کہ اس حالات میں مزید دشمن پیدا نہیں کرنے چاہیے تو انہوں نے وہ مطالبات قطر سے کیوں منوائے قطر ظاہر ہے فنانچلی طور پر اس وقت تھوڑا ڈاؤن جا رہا ہے تو جون جون کے حالات بہتر ہوتے جائیں گے آہستہ آہستہ ہوں نکلیں گے لیکن دیکھیں سیاست اور تجارت ان کا سب سے اہم پہلو ہوتا ہی ہے اور خاص طور پر جو بادشاہت جہاں جن ممالک میں ہوتی ہے ان ممالک میں دیکھیں کتنے سسٹیمیٹک طریقے سے ابھی یہ جو گلف کی بڑی کانفرنس ہوگی اس میں یہ تمام عرب ممالک آئے ہوئے ہوگی اور یہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو بادشاہ ہیں اب یہ بادشاہ اپنی سیاست کے لئے کیونکہ ان کا مقصد ہے اپنی بادشاہت کو پرولانگ کرنا لمبے کر عرصے تک چلانا اس کو چلانے کے لئے کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں چاہے تعلقات بنانے پڑیں یا چاہے تعلقات توڑنے پڑیں اگلی ویڈیو میں میں آپ کو سعودی عرب میں کیا ہو رہا ہے ایک بڑا اہم پہلو اس پرمیگلی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں